اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمِنْ يُزْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ پائنہ دو رکھتا پڑھ کے بیٹھ محجدی وَأَشْهَرَ الْعَمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا سُلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَهِيمَ اِنَّكَ خَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَهِيمَ اِنَّكَ خَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا وَدَعِنْ عِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِيرًا رَبِ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِ وَحَلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسْمَنِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ إِلْمًا رَبِّ زِدْنِ إِلْمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيلِ اِنَّهُ قَانَ صَدِقُ الْغَادِ وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيًّ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالسَّلَاةِ وَالزَّقَا وَقَانَ إِن دَرْبِهِ مَرْزِيًّ حر طرح دی تریف اللہ وحدہ اللہ شریک واسطے درود و سلام سید الانبیاء اشرف الانبیاء امام الانبیاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی شانِ اقدستے جمع خطبے دا موضوع نماز کی اہمیت انشاءاللہ اس سے موضوع دے ساری گال ہوئے گی اللہ قرآن حدیث مطابق بیان کرندی تفیق عطا فرمائے نماز اسلام دی بنیاد ہے تو بنیاد جس چیز دی مضبوط نہ ہوئے وہ دی چھتوی اس چیز دی ٹھہر نہیں سکتی نماز اسلام دی بنیاد ہے اور ایسا عمل نماز دا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ سات سال دا ہو جائے انہوں نماز دا حکم کرو نماز دے یا در جاری کرو حالا سات سال دا بچہ اڈا کوئی مچور یا اڈا کوئی ذہا نہ دالا بصیرت اللہ نہیں ہوندہ تھوڑی عمر ہے تو فرمایا انہوں سات سال جدو عمر ہو دی ہوگی انہوں نماز دا کہنا شروع کرو تسی تو جدو داس سال دی عمر ہو دی ہوگئی ہے پھر انہوں سزا بھی دو سزا بھی دو سزا انہوں دو انہوں پتا چلے ہو دا بستر جدا کرو انہوں مارو انہوں دسوں کے نماز فرضے تم مسلمان دا بچے ہیں مسلمان دے کارچے پیدا ہوئے ہیں تاکہ انہوں پتا چلے نماز دی اہمیت دا اور خود ہی ماباب نماز دا نہیں کر دے تو بچے ہاں دی تربیت کتھوں کرنی نصیب ہونے ہیں یا بچے صدقہ جاری ہے کس طرح بڑھن گئے نماز دی اہمیت دا ہی نہیں پتا نماز دے مقام دا ہی نہیں پتا نماز دی شان دا ہی نہیں پتا یہ او عمل ہے کہ جس عمل واسد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی نے اسمان تے بلا لے باقی جنہیں عمل نے زکاہ تے زمین تے فرض ہوئی ہے جہاد تے زمین تے فرض ہوئی ہے روزے نے جبریل آیا ہو کمل آیا کہ حاج اسمان تو جبریل اتریا ہے اور نماز و عمل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اسمانہ تے بلا لے کیا عمل ہے بلا کے اسمانہ تے توفہ دیتا ہے نماز تو ہر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین اللہ نے پیجیا بیت اللہ دے قریب منو جبریل امین نے جماعت کرائی گالت غور توجہ کرو بہت اہمیت آلیاں گلہ ہو رہی ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو جبریل امین اسمانہ دے رب نے جبریل امین نو پیجیا جبریل اسلام آن کے بیت اللہ دے قریب منو زہر نماز جماعت جڑی ہو دی جماعت کرائی پھر فرمایا اثر دی جماعت کرائی اثر تو بعد مغرب آگئی مغرب دی جماعت کرائی فرمایا اشا دی جماعت کرائی حتیٰ کہ جبریل امین نے منو فجر دی جماعت کرائی بیت اللہ دے قریب نماز دا طریقہ ایڈی اہمیت علمی ضروری ہے نماز کہ اللہ نے جبریل پہ جا سمان تو کہ جا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دا طریقہ داس جبریل اسلام نے طریقہ کی نے دسیا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے اینج داس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کر دے جائے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دا طریقہ جبریل سے کھا رہے ہیں جبریل نے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے پیجیا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہوئی تے صحابہ جیڑے اسلام لے آئے ہیں ایمان لے آئے ہیں انہوں کٹھیاں کیتا محجد نبو بیجھے نبو بیجھے نماز بے ہی آئی تو روک دی نماز بے ہی آئی سے روکتی ہے ہونے گاہ سمجھے اس کیاہ نو سمجھو کہ نماز بے ہی آئی تو روکنو کی تے دی سانو نماز بے ہیؑ کری جانے یا نماز بھی پڑھی جانے یا گندیاں فلمان میں ویکھی جانے نماز بھی پڑھی جانے آ گندے ڈرامے بھی ویکھی جانے آ نماز بھی پڑھی جانے آ گندے کلپ بھی ویکھی جانے آ نماز بھی پڑھی جانے آ زبان چوبر صلی اللہ علیہ وسلم دے تریکے دے نماز پڑھی نہیں جو علا فرمایا نماز میری اکھان دی تھنڈا گئے نماز سکون دا ذریعہ نماز اتمنان دا ذریعہ آپ جدو پریشان دل بے چاہے نے فرمایا بلالہ زان دے دلنو سکون ملے آج جدہ مسلمان آکے زان جڑی میری نیند خلل پان دی نماز بے ہی آئی تو روک دیں دی بندہ سوال کرتا مولوی صاحب میری نماز کی میں قبول ہے منو کمیں پتا لگے گا جے تے نماز تو پہلا تیریاں آتا جیڑیاں نے ہور سانتے نماز پڑھا نہ ہون تیریاں آتا جو فرق آیا تو واقعہ تا نہیں جڑی مجلس بہین نے اپنا کردار پیش کرنا ہے تیری زبان چے نرمی آئی ہے تیری آکھ چے حیاء آئی ہے اِنَّا سَلَاطَ تَنْحَا اَنِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ پھر نماز نے تینا بے ہی آئی تو روک دیتا ہے پھر اللہ دا شکر ادا کا ہون نماز مسلمانو پوچھے مسلمانان دا میں ہنفی نماز پڑھنا میں جڑا ہو نماز دے اتے لیے ہے نمازِ ہنفی پڑھنی تے ہوئے نمازِ محمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے او اس طریقے تھے نماز پھر ایک ہور گال پھر نماز وقصر نہیں پڑھ دے اِنَّا صَلَاطَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا مومنوں بے شک تیار دیتے نماز وقتِ مقرر تے فرد ہن نماز وقتِ مقرر تے فرد فرمایا جنگ ہو رہی ہے کافران دے مسلماناتا تکراؤ ہو رہی ہے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر نو اسلامی لشکر نو مجاہ دین نو دو ہی سیانچ تقسیم کی تا فرمایا ایک دو ہی سیاپڑے کرو ایک جڑا ہی سائے ایک لشکر جڑا ہے ادھا ادھے لوگ سینہ تان کے لڑو اے نانا تے ادھے لوگ گوڑی وردی ویچ بھی جماعت کراؤ وہig ہے Bongi چلی چلن ڈائی ہے جان جاسکتی جا سکتی منگ لوگ گولی کو ٹیر Lol Vincent फیيرة لگنے موت ہے rones ایک estéور HO موت ہے این موت ہیں 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 لیکن گوڑی چلنگ گئی ہے جڑا تیرہ دی گوڑیاں دی جڑا ہو انہی کو بس لکے می برس رہا گوڑیاں دا میدان مقتلے جنگ لگی ہے فرمایا اتھے اس جگہ دے اتھے بھی جماعت کر رہا ہو تو جماعت نے اہمیت نہیں دیتی جانتی ٹیم ہے وقت ہے اچھا جان ہو یہ نہ کرنا بلا وجہ اور نقصان کر دیتا ایک نماز جڑی ہے ایک نماز نہیں زائے ہوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستائی درجے فضیلت علی نماز جماعت ستائی درجے ستائی درجے ستائی آنو سترانہ ضرب کرو تھارہ سو نبی نماز بندی ایک جماعتنا نماز رمضان دے ویچ ایک جماعتنا نماز تھارہ سو نبی نماز بندی فرمایا رمضان دے ویچ اللہ نفل نو فرض دے برابر کار دیں دا فرضہ دا جڑا ہو اجر ستر گناہ بدا دیں دا ستر گناہ دوں لے کے سات سو گناہ تک سات سو گناہ دوں بھی اگے اللہ اپنی شان دے لائے کا جر دیں دے تے نماز جماعت دے نال جیڑا بندہ مومن چاندہ نوجوان چاندہ کہ میرا اللہ نہ تلق جڑ جائے میں دعا کرا میری قبول ہوئے میرے کردار دا اثر پئے او پانچ وقت نماز یہ جماعتنا دا کرے پھر ویکھے ہوگی چہرے دا نور چہرے دا حسن پھر جوانی جو برکت پھر کامیابی امتحان دے بیٹھے جیڑا کام کرے گا اللہ علیہ جو برکت نازل کرے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث تے غور کرو فرمائے نماز پڑھنی اس طرح ہیں جو میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پڑھ دیاں ویکھ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے لے ایک بندہ آنکے آنڈا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ آنڈا نماز بھی پڑھ دے تھا جد بھی پڑھ دے چوری بھی کردے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چڑھی ادا کردہ اٹھا جد اٹھا جد اٹھا اعمال چنگ ہے اللہ اس چنگے اس نیک عمل دی وجہ تو اللہ کوئی چوری بھی چھٹا دے گا اور نماز اثر کیوں نہیں کاردی ساڈے دے نماز دی اہمیت دا ہی نہیں پتا نماز دے مقام دا ہی نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہی نہیں ایک بندے نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام لئی آنکے بیٹھ گیا آپ نے یہ رسول ہے آمن ساندھی گالنے پھر آیا سلام لئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کول بیٹھ گیا آپ نے فرمایا پھر جا دبارہ نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں تیسری دفعہ آیا پھر بیٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا دبارہ نماز پڑھ تو پڑھی نہیں ایک قفیت وہ یہ کہنا نہیں اکھا جا سوار پیار سول اللہ علیہ وسلم جیسے بندے دا نماز رکو نہیں ٹھیک جیسے بندے دا سجدہ نہیں ٹھیک جیسے بندے دا قیام نہیں ٹھیک اس بندے دی نماز او دے کنا تو تا نہیں جاندی اوہ نماز دے اوہ ملے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دے چوک دے اندر انہوں سولی دے لٹکایا ہویا تے مشرق انہوں پتھر مار دینے پہ تانے دین دینے انہوں آن دینے تے انہوں اسا زبا کر دینے تے انہوں چھڑنا نہیں اپنی کوئی خواہش دا سلائے خواہش دے ہی نہ آتا میرے بیوی بچیاں نو بلاو میں ملاقات کرنا میرے ماں باپ انہوں بلاو میں ایک اور ہی انہیں کے آخری خواہش ہے یہ زنجیرہ لگنیاں لگیاں زنجیرہ جھکڑے ہیں گرفتار ہویا آخری خواہش میرے یہ بے مشرقوں میں نو دو رکت نماز پڑھنا ہے سولی تے بے نماز دی اہمیت نو جانے آئی نہیں کنے دکھ کنے افسوس دیگا لے عیدہ چند نظر آ جائے گا مجدہ کھالی ہو جڑ گیاں کتھے چلے گئے نمازی کیا رمضان چھے نماز فرد ہے کیا رمضان دے ویچے اپنے نے زمینوں اسمان دے بادشاہ نور اپنے ہیں اگے پیچھے نہیں دعا کریا کرو یا اللہ جدو رمضان بھی گزرے جو میں رمضان چھے نماز دی تفیق دیتی آئے ہمیں باقی گیارہ مین یا دے ویچے بھی تفیق اتافی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے مینو آخری دو رکھ آخری خواہشے وے دو رکھت نماز ادا کر لن دےو زنجیرہ لگیاں نے او سالہ دے وے چی تیمم کیتا بیت اللہ دی طرف چہرہ کیتا دو رکھت نماز پڑی کیا سمان تے منظر ہوئے گا کیا زمین تے منظر بن گیا کہ بندہ گرف تارے زنجیرہ جد جکڑے آئے لیکن اللہ دے اگے جڑا اپنی پشانی نو سجدہ رید کر لے یہ تھے کھڑے نے ایک غیر مسلم سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں دے نے میرا سباب جڑا ہے ادا سباب اے دیاں دو رکھتا بڑی ہیں میں بیکھے آگے دا راب سچا ہے آخری وقت بھی جان جنو بندے دی جائے تھے بندہ کسے محبتہ لینو بلاندھا کسے محبتہ لینو ملاقات کرتا ہے تیدا راب سچا ہے ادا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچا ہے وہاں دا میں کلمہ پڑھ کر دے مسلمان ہوں وہ نماز ہے چیزیں آج نماز چھٹ دیتی یہ لوگ آنے اللہ انبیاء دا ذکر کر دا پہا نماز دے وے چنبیاء دا اپنے نبیاء دا کیسے انتاز دے نال اللہ دا قرآن سنو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِلِ اِنَّهُ كَانَ سَعْدِكُ الْوَعَدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِياءَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِلِ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب دے ویچے اس پاک کلام جو میرے ایک نبی اسماعیل دا وی ذکر کا کس طرح ذکر ہے کی ہو دی صفت پیان کرنی ہو دی کی شان پیان کرنی ہے اِنَّهُ كَانَ سَعْدِكُ الْوَعَدِ وَادِ دا بڑا سچا سی کس طرح دا سچا سی باپنا وعدہ کر لیا باپ نے پچھیا بیٹا میں تے نو جیڑا اس طرح خواب ایک یہ زبا کارنا پیا تے فرمایا بو جی تسی کار دے زبا میں نو صبر کرنا لے ٹھپاؤ تے وعدہ کر لیا باپ دے نال تے چھوری چلان دا وقت آیا تے اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ نو آن دے نے آپ میرے چہرے تے کپڑا پالو باجی ایس واس تے کہ تسی بزروں گو میں جوان بیٹا تیادا چھوری چلان دیا ہویا کی تے تیادا ہاتھ نہ کم بجائے اللہ دے اس منظر دا حال دا ابراہیم اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنے بیٹے اسی سال دا بابا بزرگ بوڑا باب تے بارہ تیرہ سال دا بیٹا تے منگ منگ لیا اور میں نو قربان کر مینے گا تے گردن تے جدو چھوری رکھیے اسمان دے فرشتے بھی روشتے زلزلہ برپا ہو گیا فرشتیاں نے بیٹھ بھی کہ یہ دا ایمان والا بندہ انہا تقوی انہی پریزگاری پھر لکیہ کیا ہوتے بارے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَائِلِ اِنَّهُ کَانَ سَعَدِكُ الْوَعَدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَ بڑا عباد دا سچا سی اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک نبی اسمائل اسلام دا بھی ذکر کار اس کتاب دے اندر وَعَدِ دا بڑا سچا سی تے میں آنو نبی بنایا رسول بنایا کام ہو دے کی سن دعوت ہو دے کی تھی وَكَانَ يَعَمُرُ اَحْلَهُ بِسْسَلَا اپنے کاروالے انو نماز دا حکم دا سی اپنے کاروالے آنو نماز دا ادرج کردہ سی نماز پڑھن دا حکم دیندہ سی اپنے کاروالے آنو اپنی بیوینو بچیاں نو اج کنے ایسے مسلمان نے کہ آپ نمازی نے بچے بے نمازی نے کنے ایسے باپ نے خود نمازی نے بیٹے بے نمازی نے کنیا ایسیاں ماں ماں نے روئے زمین دے ہوتے ماں نماز پڑھ لیں دی یہ بیٹیاں بے نمازی نے ایک اس طرح دا بند ہے اسماعیلہ السلام اللہ دا پیغمبر فرمایا اپنے کاروالے آنو نماز دا حکم کردہ زکاہ دا حکم کردہ تے اپنے راب دا پسندیدہ بند ہے یہ تک رشتہ کریے دے کسے نو آنڈا رہے منو پسندنے اللہ دا منو میرا نبی اسماعیلہ اللہ السلام پسندے کیوں وعدے دا بڑا سچ ہے نماز دا بڑا پکا ہے اجا افسوس دکھ نہ کہنا پہند ہے چار دن نمازی نماز چھٹ دیتی ہون کی ہو یا جی ہون میں کیتی تھی چار دن شروع ہون میں نہیں پڑھ دا تو کیتی نہیں شروع تو نماز یہ اہمیت نو سمجھیا ہی نہیں فرمایا فویل للمسلین دینو نماز تیرے واسطے ویل نامی جھنمیں اللہ زینہ ہم انسلاتیہم ساہون کیوں تو نمازہ تو خافل ہوگا تو چار پڑھ لیا ٹیم لگا پانچ پڑھ لیا دو پڑھ لیا بیچ زیادہ ٹیم لگا دینو پڑھ لیا نہ لگا کوئی بھی نہ پڑھی فرمایا تو نماز نو جنہیں مزاق سمجھیا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز نہیں چھڑی آپ نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا تیرے دل چکی تے یہ نہ خیال آجائے کہ میرا باپ نبی ہے اللہ جو پھڑ لیا دے میں نہیں ہوں چھڑا سکو عمل دا سکھا لیا کے آئیں اللہ دی بارگاہ رحمت دے اچھ عمل چل دائی عمل کریں قدیس ساری زندگی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھٹی اسے کی کرنے ہیں نماز ایک دو تین چار چھے چھے مینے وڑی نمسی تے فیر دے لکی تا فیر شروع کر لیں اور میں قیامت دا دن لگا ہوئے گا ایسے جہنمی تو اللہ نے انہاں گسائے گا اللہ انہاں اپنے جاہو جلال دے وچ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آرش تو تھلے اتر آئے گا فرمایا ایس نمازی تو جہنم دی آکھ پڑکانے کیڑے نمازی تو دلیل نہ گالے پوچھ ساکتے ابی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ریاکار نمازی ہے جیڑا بندہ نمازان تو غافل ہے فرمایا قیامت دا دن لگا ہوئے گا ساکتو پہلا جھنم جنو سوٹیا جائے پانچ وقت پپندینا نوجوانو ارادہ کر لو دل مضبوط کر لو اپنے اجوادہ کر لو نتی اپران ستائیس وار روزہ دوہزار بھائی ایک دن نہیں جئے ہونا زندگی چند بھائی الودائی خطبہ ایک میں حدیث سن رہا تھا ایک عالم دین بیان کرنڈے ساں محق کے قلماء اندھنے قیامت دا دن لگا ہوئے گا بندے نو جنت دا ٹکٹ مبیل چکیا ہوئے گا بندہ جنت دے اندر داخلوں لگا ہے پچھو واز پیجے گی ایدی بیوی بلا لے گی ایدی بچے بلا لنگے اللہ دی واپس بلا ہوئے نو اسی جہنم نو جائیے ایک یو جنت نو جائی ساں نو نماز دا انے کیا ہی نہیں نماز دی سختی کیتی نہیں ساڑے دے اللہ انہوں ہی ساڑے نال جھنم دے ویچ گرا سوٹے نو جھنم دے ویچ اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ بندہ اپنے بیوی بچیاں دے اوٹے نکرانے خبر کرے اونا دی اونا دے اوٹے نظر رکھے انہیں مجھے بیٹا کا آ رہا ہوں دے کی کر دا نماز دا کہے انہوں سختی کرے نماز دے اوٹے پھر امید کرے اللہ کو لوگا لکی آمد دا دل لگا ہوئے گا اللہ انہوں اے دے بیوی بچیاں انہوں جنت اللہ پھر دو سے کٹھیاں کر دے آؤ نوجوانوں آؤ لوگوں نماز اِنَّا صَلَاةَ تَنْحَا اَنِ الْفَحَشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز بے ہی آئی دے برے کمہ تو روک دیں دی نماز دے دو تسی دل لہا کے پڑھو گے نماز دے بچے اللہ ہی اللہ ہوئے گا دے پھر نماز دے لیے اوہ ایسا تیانو ایسا تیانو ایک کردار نو چمکائے گی پھر نماز دے کے شکر دا ذریعے کسے بندے نہ سلام دو اللہ ہونا غیر مسلم ہوئے مسلمان ہوئے اسلام لونا دے پچھو تسی کی حال ہے تو ہر بندہ یہ آن دے شکر اللہ دیکھر شکر اصل کی سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے وچے کھڑے نے تہجدہ وقت دے تے آپ انہا لمبا قیام کر دے انہا لمبا قیام کر دے آپ دے پیر مبارک سوچ جانے تو میں پوچھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری دے شان بڑی تیاری دے مقام بڑا ہے سیدہ آئیشہ فرما دیا میں پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری دام مقام بڑا ہے اللہ دے ہاں تُس ہی گنام آتو پاکو اینا سجدے لمبے اینا رات قیام وہ دی وجہ کی ہے فرمایا آئیشہ منو اللہ نے پیغمبر بنایا اللہ نے نیمتا دیتیا کیا میں اللہ دا افلا آکونو عبدن شکورا میں اللہ دا شکریہ دانا کرا سجدیا جا اللہ ماندہ ہے سجدیا جا اللہ دا شکر ادا ہوں دا آج چھاٹی شڑے سجدے آج پول گئی سانو نماز دی اہمیت آؤ لوگوں نماز پڑھو اور پڑھو کس طریقے دے سلو کمار آئیتو مونی اسلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے نماز پڑھو نماز دی اہمیت کی فرمایا کہ جیڑا بندہ جدو ازان ہوں دی حدیث ہے کہ سنو اپنا ایمان جیڑا کہ ساڑا ایمان کس جگہ آتے ہوئے حدیث سنو فرمایا موزن جدو زان دین دا تے جیڑے لوگ زان دی وعد سن دے نہیں تے کراں دے ویچ نہیں تے کون دے نہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے مہمان بیٹھے رہے ہیں انہیں گیا نماز آیا ہوں دیا بھی میرے دوست آئے ہیں میں کام کر رہا ہوں اللہ نہیں وڈا میرا کاروبار وڈا ہے تیرا کام نماز دے وقت نہیں رک گیا بیت اللہ دا تواف رک گیا نماز دے وقت وا مسلمان اپنے راب دے مقام نو جان نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موزن زان دے جیڑے لوگ قدمہ دے چال کے محجد آساک دے لیں پر اوندے نہیں کراچ بیٹھے رے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دلکار دا میں اپنی جگہ دے کسے ہور لوگانو جیڑا کسے ہور نو کوا جماعت کرا تے میں گلیاں دے بزاران دا گشت کرا جیڑے کرانے اندر خطرہ بچے نہ ہون عورتہ نہ ہون بوڑے نہ ہون فرمایا نوجوان کراچ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دلکار دا اے نا کرانو آگنا جلا دے نماز دی اہمیت پھر نماز دی اہمیت سمجھ دینے سانو نماز دی اہمیت پتہ نہیں چالدہ سانو اسی دین اسلام نو سمجھئے کہ میں قرآن دے ترجمے دے لاکے نہ جائے پتہ نہیں چالدہ پتہ رہا علوم چاہیے دینے سکھل ایک میں حدیث بیان کرنے لگا سدہ دو سدہ بندہ بلکل سدہ سادہ نوجوان مرد و عورت انہوں پچھو اسوال کرو آنکھے گا میں انہوں سمجھ آئیے کیا شان اللہ تیری کیا مقام ہے تیرا کیا سمجھاندہ انداز ہے تیرے پیغمبر دا فرمایا میرے سہابہ ایک گالتے دسو فرمایا جی آرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ نہر دے کنارے دے اُتیو دا کارے تے نہر چال دی دروازے دے گوندی او دین دے ویچ پانج دفعہ اس نہر دے ویچ غسل کرے فرمایا میرے سہابہ وہ جسمتے مہل رہ جائے گی فرمایا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جنہیں پانج دفعہ روز غسل کرنے ہوتے جسمتے محل نہیں رہنی پاک ہو جگہ ہوتے کندگی تو فرمایا اس سے ہی ترہا جیڑا بندہ پانچ وقت نماز پار دا ہے وضوط فرکار دا ہے یہ پانچ وقت فرمایا جیڑا بندہ روزانہ پانچ وقت نماز ادا کر دا ہے اللہ انہوں اس سے ترہا کھنا ہوا تو پاک کر دیں کیا مدہ دن لگا ہوئے گا بندے کو دلیل ہوئے گی نماز نماز دلیل کہ دل پر تیہو نہ ہوئے انہوں نے سند ہے تیرے کو کہ نیا پڑے ہیں کہ یہ دگری تیرے کو مسلمان بھون دی دلیل نماز نور نماز راہ نجات نماز چہرے دا نور نماز دل دا سکون نماز مومن دا کردار نماز نماز جنت دے کنجیے نماز سرات مستقیم دا رست ہے نماز انبیاء دی سیرت ہے نماز اللہ دی رضا ہے نماز دین اسلام دی بنیا دے نماز نکل گئی فرمایا ہو اس بندے دے وچو دین نکل گیا سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر بنا کے پیجنے اپنے دور دے ہوئے جدوں میں گورنر کسے لاکر بنا کے پیجنے انہوں کہنا نماز نہ چھڑی وقہ سے نماز عطا کریں یہ تو نماز نو ترق کر دیتا نماز ضائع کر دیتی سمجھ لیا تیرا سارا دن سارا ہو نماز اللہ نا جڑندہ ذریعہ ہے نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اکھان دی تھنڈا کے منو بڑی پسان دے نماز اللہ دے اگے جھکنا رکوع کرنا سجدہ کرنا اللہ دے اگے اپنیا مناجات رکھنا اللہ نو پکارنا اللہ دی ہم دو سنا بیان کرنی فرمایا جیڑا بندہ نماز جی دل نہیں لگ دا نماز جی وسوس ہے اندھے نے نماز ترجمے نہ یاد کریں تو دو ہاتھ جوڑ کے پڑے گا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جدوں تریف اللہ دی کر رہے ہیں ہاتھ بننے نے قیدی بن گئے ہیں اللہ دے اگے سینے تے ہاتھ بن کے کھڑے ہیں تے تریف کی کر دے ہیں الحمدللہ رب العالمین سکون مل جائے ہیں مو مٹھا ہو جائے ہیں ہر قسم دی تریف اللہ تیرے واسدے ہیں ایک آخری حدیث نہ کہ باتنوں ختم کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے پاک پلندو پالا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا صحیح حدیث تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا مجھ سے میرا نام لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا خواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں صحابہ کو اپنا خواب اللہ نے پوچھا اللہ نے نام لیا اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اللہم لبائیک اللہم لبائیک جی اللہ جی میں حاضر توجہ سے بات سننا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقرب فرشتے کس بات میں جگڑ رہے ہیں کس بات پر بحث کر رہے ہیں مقرب فرشتے تو میں نے کہا اللہ میں نہیں جانتا اللہ نے پھر پوچھا میں نے کہا اللہ میں نہیں جانتا تیسری دفعہ اللہ نے پھر پوچھا میں نے کہا اللہ میں نہیں جانتا فرمایا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک میری پشت پر رکھا پر رکھا تو اللہ کے ہاتھ کی تھندک میں نے انگلیوں کی تھندک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک ہاتھ کی تھندک میں نے اپنے سیندے میں محسوس کی سیندے میں تو میرے لیے ہر چیز کھول دی گئی مجھے ہر چیز کا علم مل گیا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ مقرب فرشتے کس بات میں جگڑ رہے ہیں تو میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفارات کے بارے میں ایسیاں نیکیاں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں میں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نیکیاں ہیں فرمایا پیدل فرض نماز کے لیے محجد چل کر جانا پیدل فرض نماز کے لیے محجد کی طرف چل کر جانا فرمایا فرض نماز ادا کر کے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو اللہ پوچھتا ہے مقرب فرشتے کس بات میں جگڑ رہے ہیں میں نے کہا جو کفارات کے بارے میں جو نیکیاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں پہلی بات فرمایا جو لوگ فرض نماز کے لیے محجد پیدل چل کر آتے ہیں دوسری بات نماز فرض ادا کر کے اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں تیسری بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی ہو کرمی ہو لگاتار وضو کرنے والے فرشتے جگڑ رہے ہیں فرشتے جگڑ رہے ہیں ان کا کیا مقام ان کی کیا شان اللہ کے ہاں مقرب فرشتے بحث کر رہے ہیں میں نے پھر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا بہترین صورت میں تو اللہ پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقرب فرشتے کے اس بات میں جگڑ رہے ہیں میں نے کہا درجات کی بلندی کے لیے درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے ہاں کیا مقام ہے ان کا کیا بلندی ہے فرمایا کس بات میں فرمایا جو لوگ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں پھر اللہ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقرب فرشتے کس بات میں جگڑ رہے ہیں فرمایا جو بندہ نرم گفتگو کرتا ہے نرم گفتگو زبان نرم ہے نرمی والی استعمال کرتا ہے فرمایا جیسے چیز سے نرمی نکل جائے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے تیسری بات فرمایا مقرب فرشتے اس بات پر جگڑ رہے ہیں بحث کر رہے ہیں لوگ سو رہے ہوں اور باقی جو اللہ کے بندے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں تحجت تو پھر اللہ اتنا خوش ہوا اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ اب جو تو مانگے گا وہ ملے گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کے آگے دعا کی یا اللہ مجھے نیکیوں کے کرنے کی تفیق اتا فرما براہیوں سے رکنے کی تفیق اتا فرما اللہ مسکینوں کی محبت میرے سینے میں ڈال دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھ پر رحم کر دے اللہ مجھ پر رحم کر دے گناہ معاف کر دے اور مجھے ایسے عمل کی تفیق دے جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کر دے ایسے عمل کی جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ایک چیز اللہ سے مانگی اللہ اگر تیرا رادہ ہو کسی قوم کو عزمانے کا فتنے میں ڈالنے کا تو یا اللہ فتنے سے پہلے پہلے مجھے موت دے کر اپنے پاس بنانے فتنوں کا دور ہے آؤ لوگو نماز ادا کرو نماز کی اہمیت سلو کمار آئیت مونی اُسلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرو وہ نماز قبول ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبْرِ